اگر آدمی صحیح معنی میں حقیقی طور پر اپنے اولاد کی تربیت کے بارے میں فکر مند ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ نکاح کرنے سے پہلے وہ اپنے اولاد کے بارے میں سوچے آپ تاجب کریں گے کہ نکاح کرنے سے پہلے اولاد کے بارے میں کیا سوچیں گے نکاح کرنے سے پہلے اولاد کی تربیت کی سلسلے میں کیا غور کریں گے تو ناظرین ہاں اولاد کی فکر اولاد کی تربیت نکاح کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا وہ کیسے نکاح کرنے سے پہلے آپ کو کسی دیندار عورت کا انتخاب کرنا پڑے گا تُنْكَهُ الْمَرَأَةُ لِعَرْبَئِنِ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحُسْنِهَا وَلِدِينِهَا فَذْفَرْبِدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتِ اَدَاكُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام تر پر عورت سے نکاح چار چیزوں کی وجہ سے کیا داتا ہے کوئی مال دے کر نکاح کرتا ہے کوئی اس کا جمال دے کر نکاح کرتا ہے کوئی اس کے حسب نصب کو دے کر نکاح کرتا ہے اور کوئی دین کو دے کر نکاح کرتا ہے اللہ کے رسول نے کہا تم دینداری کو دے کر نکاح کرو تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے تو گویا نکاح کرنے سے پہلے اگر دیندار عورت کی انتخاب کرتا ہے تو اس کے آنے والی نسل بھی دیندار ہوگی اگر کوئی آدمی کسی بے دین عورت کا انتخاب کرے اگر کوئی آدمی کسی ایسی لڑکی کے انتخاب کرے جس کو دین کا شعور نہیں ہے جس کو دین کا فہم نہیں ہے جس کے پاس اخلاق کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو اس کے آنے والی نسل بھی اسی کی طرح بن جائے گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں